نبی کائنات علیہ السلام بھی زخموں سے چور ہیں حضرتِ طلحہ تیر پہ تیر چلائے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عرمِ فردہ کا ابھی وہ امی میرے ماں باپ اس پہ قربان جائے تیر چلاتا جا اور اللہ کے نبی جب سن اٹھا کے دیکھتے ہیں تو حضرتِ طلحہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے اللہ کے نبی آپ اپنا سر نہ اٹھائیے نحلی دونہ نحلے کا یا رسول اللہ ابھی تو طلحہ کا سینہ آپ کے لئے ڈھال ہے آپ کے اوپراشن نکالتے ہیں اللہ کے نبی اور بڑے لوگوں کی بات جانے دو کمزور عورتوں نے بھی کہا تھا اس عورت کے بارے میں دیکھو کہ جس عورت کا باپ مارا گیا جس کا بھائی مارا گیا جس کا شوہ مارا گیا وہ بار بار یہ پوچھتی ہے اس کو خبر دی جاتی ہے تیرا باپ مارا گیا تیرا بھائی مارا گیا تیرا شوہ مارا گیا وہ پوچھتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ارے اس رخ زیبہ کو مجھے دکھا دو اور جب نبی کا چہرے انور نظر آتا ہے تو کہتی ہے کہ اے آنکھوں کے نور اے دل کے شرور جب تو زندہ ہے تو کل مسیبت بھائی مارا گیا رسول اللہ جنر دنیا کے ساری قیامتیں ہیں دنیا کے ساری مسیبتیں ہیں تیرا چہرہ جب چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو دل خوشیوں سے بھائی جاتا ہے باپ گیا تو جانے دو بھائی گیا تو جانے دو شہر گیا تو جانے دو اس کی کس کو پرواہ ہے اور اتنی محبت کی تھی ہماری ابن آج فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم دنیا میں نبی کائنات سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں تھا لیکن آج کوئی پوچھے کہ نبی کا چہرے انور کیسا تھا نبی کا کوئی حلیہ کیسا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ پاسے عدب تھا میں نے کبھی نگاہ بھر کے نبی کو دیکھا ہی نہیں میں نے کبھی نگاہ بھر کے نبی کو دیکھا نہیں حضرت جنیر ابن عبداللہ حضرت سمرہ ابن جندو فرماتے ہیں کہ چودھویں رات کا چان تھا جب دل میں محبت ہوتی ہے تو نگاہیں بڑا کرشمہ دکھاتی ہیں کہا چودھویں رات کا چان تھا اور میں نبی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا چان کی طرف دیکھ رہا تھا اللہ کے قسم میری نگاہوں میں نبی کا چہرہ زیادہ چمکدہ تھا چان سے زیادہ چمکدہ تھا اور کسی کہنے والے کہا ہے کہ چان سے تصویح لے دوں یہ کوئی انصاف ہے چان پر ہیں جھائیاں اور میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے میرے بھائیو نبی کائنات علیہ السلام کو چاہنے والے اور ان پر جان دینے والے صحابے کرام عزواللہ تعالیٰ جو نبی کی بھوک سے طرف اٹھتے جو نبی کی پیاس سے بے چین ہو جاتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میرے باوہ نے مجھ کو ایک مرتوہ خضیرہ بنا کے بھیجا نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں اور کہا جابر یہ لے جاؤ اللہ کے نبی بھوکے ہوں گے ان کو دے آنا جب جابر وہ خضیرہ لے کے نبی کائنات علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں پہنچے تو نبی کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا بے جابر کیا لائے ہو کیا گوشت لائے ہو نہیں اللہ کے نبی یہ گوشت تو نہیں ہے باوہ نے خضیرہ بھیجا ہے لوٹ کے جابر گھر میں آئے جابر بیٹا نبی کے پاس گئے تو نبی نے کچھ کہا تھا ہاں اببا جان نبی نے کہا کہ جابر تم گوشت لائے ہو میں نے کہا تھا کہ نہیں اللہ کے رسول میں خضیرہ لائے ہو کہا جابر میں نے رسول کو گوشت کی خواہش ہے اور میرے گھر میں یہ پانتو بکری موجود ہے اس کو زباہ کرو ابھی اس کی خان نکالی جائے ابھی اس کو پکایا جائے اور کھان نکال کے زباہ کر کے پکا کے فوراں نبی کی خدمت پر لے گئے اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جابر کیا لائے اللہ کے نبی گوشت لائے ہو آپ کی خواہش ہے اے اللہ تو انساریوں سے راضی ہو جا خاص طور سے عبداللہ ابن حرام تھے اور سعج ابن عبادت سے راضی ہو جا نبی کے زبان سے دعا لکھلے وہ صحابہ محبت کرنے والے لیکن یہ محبت زبانی جمع خج کا نام نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ نبی کی ایک ایک ادا کامیابی کی زمانت ہے اور نبی کی ایک ایک سنت جنت میں لے جانے والی ہے اور ایک سبحان اللہ میں اگر نبی نے سکھایا ہے تو اس سبحان اللہ کے قدر و قیمت قیسر و قسرہ کے خزانے سے زیادہ ہے یہ صحابہ اکرام کا جذبہ اتباع سنت تھا امام مالک نے کہا تھا کہ سنت و سفینت و نوح من رکھ باہر نجا و من تخلف آنہا غلط یہ سنت سفینہ نجات ہے سفینہ نوح ہے اور جو اس کسٹی پر سوال ہوگا وہ کامیابی پا جائے گا نجات پا جائے گا اور جو اس کسٹی سے باہر رہے گا جو سنت کی کسٹی میں نہیں آئے گا بھیلا کر اس کا مقدر ہے بربادی اس کے نام لکھی ہوئی ہے اس کی قسمت پھوچی ہوئی ہے عبداللہ ابن مسعود عزی اللہ تعالیٰ عنہ بیار فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نمکہ میں عشاء کی نماز پہنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پکڑ کے لے گئے اور جب پتہائے مکہ میں پہنچے تو آپ نے مجھے بیٹھایا اور میرے گزر لکیریں کھیج دی کہا ان لکیروں سے باہر نہیں نکلنا عبداللہ تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے وہ تم سے نہیں بولیں گے تم ان سے نہیں بولنا تمہیں کوئی نقصاد نہیں پہنچے گا اپنی لکیر پہ جمع رہنا لکیر کے اندر اس سے باہر نہیں جانا کہا میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں جو حبشیوں کے معلن ان کے باہر نظر آتے ہیں لیکن جسامت نظر نہیں آتی ہے وہ آتے ہیں میرے پاس لیکن لکیر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے مجھ سے بات نہیں کرتے چلے جاتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے زانو پہ سر رکھ کے سو گئے ہیں نبی کائنات علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود کے زانو پہ سر رکھ کے سو گئے ہیں اور آپ کی آواز آنے لگی آپ سوتے تھے تو آواز آتی تھی کہا کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زانو کا تقیہ دیے بیٹھا تھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں میں نے اتنے خوبصورت لوگ کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھ چمکتے ہوئے لوگ سے اور آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے اور پیتانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اس نبی کو اللہ نے جو عظمت دی ہے وہ عظمت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتا ہے اور ان کے لئے مشاعر بیان کرو کہ ایک سید نے آقا نے دعوت عام کا احتمام کیا اور دائی کو بھیجا کے جاؤ بلاو اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں آتے ہیں وہ دعوت دینے والے کی دعوت کھاتے ہیں اور جو دعوت کو نہیں مانتے ان کو عذاب دیا جائے گا یہ کہہ کہ وہ چلے گئے اللہ کے نبی اچھے تو کہے لگے عبداللہ تم جانتے ہو وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کیا مشاعر بیان کی وہ اللہ کے فرشتے تھے وہ اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مشاعر دی وہ دعوت کا احتمام کرنے والا اللہ ہے دائی میں ہوں اسلام کے طرف جو آئے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو اسلام کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا اس کو سلام ملے گی اس کو عذاب ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہی لتدخلون الجنت کلکم اللہ من عبا والشراد اللہ شراد البعیر اللہ کی قسم اس جاتی قسم جس کے